بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں ریکولا کی تلاش میں میں کسی بھی صورت ناکام نہیں ہونا چاہتا تھا میں نے اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا نصف حصہ صرف کر دیا تھا تمام حفاظتی اقتامات میں نے کر رکھے تھے اسی سلسلے میں دینو بابا کا ساتھ بھی میرے ساتھ تھا وہ پختہ جسم اور مضبوط ہڈیوں کا مالک تھا ابھی تک میں تھک جاتا تھا چلتے چلتے میرے پسینے چھوٹ جاتے لیکن وہ نہ تھکتا بلکہ میرا حوصلہ بڑھاتا تھا وہ عمر میں مجھ سے بیس سال بڑھا تھا اس کے سر کے آدھے بال سفید تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے زیادہ مضبوط خود کو سمجھتا تھا رات ایک گہرے سناٹے کا روپ دھار چکی تھی چاند کی کرنے کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی میں نے سگرٹس لکھایا اور اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا موسم انتہائی دل فریب تھا ایسے موسم میں تھنڈی ہواوں کے چھونکوں نے میرے دماغ کو ترو تازہ سا کر دیا تھا میں باہی نکل کر چھت پر گھومنے لگا اوپر کمرہ تھا نیچے دکانیں تھی جو میں نے قرائے پر دے رکھی تھی میرے اچھے گزارے کے لیے دکانوں کا قرائے ہی کافی تھا میرے مکان کی پچھلی جانب سکول کی کشادہ گراؤنڈ تھی میں جہل قدمی کرتا ہوا چھت کی اس مندیر کی جانب جا کھڑا ہوا جہاں گراؤنڈ تھی وہاں کا منظر میری نظر کے سامنے تھا میں اس منظر کی دل فریبیوں میں پوری طرح کھو جاتا تھا تب ہی میں نے دیکھا یک تم سکول کی دیوار کے ساتھ مجھے ایک سایہ سا دکھائے دیا اسے دیکھتے ہی میں چونک سا گیا وہ سایہ میری توجہ کا مرکز بن گیا وہ دیوار کے سائے میں تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور لمحوں میں ہی کافی دور نکل گیا میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا اسے دیکھ کر میں نے اپنا پسٹول نکالا اور تیزی سے باہر سڑک پر چلا گیا جس طرف وہ سایا تھا میں نے اسی طرف اپنے قدموں کا روح کر دیا یہ یقینا کوئی چور یا ڈاکو تھا نہ جانے کس طرف جا چھپا تھا میں نے اس کی تلاش میں پورے سکول کا چکر کٹا لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا مجھے یقین تھا کہ رات کے کسی بھی وقت وہ دوبارہ واپس آئے گا لیکن تین چار گھنٹے بیٹ جانے پر بھی جب وہ واپس نہ آیا تو میں سو گیا صبح سویرے میری آنکھ کھلی جب سڑک پر مجھے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں میں نے دیکھا نیچے کافی لوگ موجود تھے میرے پوچھنے پر پتا چلا کہ ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہو گیا ہے اف خدایا میں بری طرح کام گیا سوچنے لگا کہ جس کی تلاش میں میں ویرانوں تک گھومتا رہا وہ تو یہی میرے آس پاس کہیں موجود ہے میں اوپر گیا خود کو تیار کرنے کے بعد اس گھر کا رخ کر لیا جہاں پر لڑکی کا قتل ہوا تھا اس گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں کوئی بھی یہاں آرام سے اندر گھس سکتا تھا یہاں رونا دھونا تھا لوگوں کی زبان پر اسی ڈریکولا کا ذکر تھا میں نے کوشش کر کے لڑکی کی مہیت کو دیکھا تو اس کے موں پر ناخنوں کے کئی نشان تھے اس کی گردن میں پوری کی پوری انگلیوں کے نقش تھے جائزہ لینے کے بعد میں دینو بابا کے گھر کی طرف چل دیا حسب معمول وہ مجھے اپنے گھر پر ہی ملا میں نے اسے بتایا کہ ہمارے محلے میں نوجوان لڑکیوں کو قتل کرنے والا کوئی درندہ نہیں بلکہ انسان ہے رات والا واقعہ دینو بابا کو سنایا میری باتوں کو سن کر وہ سوچوں میں کھو گیا کہنے لگا یہ بات تو میں نے اس سے پہلے کبھی سوچی ہی نہیں تھی حقیقت یہی تھی کہ اگر میں رات کو وہ منظر نہ دیکھتا تو مجھے بھی کبھی اس بات کا اندازہ نہ ہو پاتا کہ ہمارے محلے میں ہونے والے پچھلے تین چار قتل کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ وہ ڈریکولا ہے جسے انسانی خون پینے کی لطھ ہے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اسے جلد پکڑ لوں گا پھر میں دینو بابا کے ساتھ اس مننے والی لڑکی کے گھر آیا ہم لوگ اب کبرستان میں بیچے تھے کیونکہ لڑکی کو دفنایا جا چکا تھا دینو بابا کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ تم نے جسے دیکھا ہو وہ ڈریکولا نہ ہو اگر وہ شخص کوئی چور یا ڈاکو ہے پھر ہمیں اس پر نظر رکھنا چاہیے میں رات کو پوری طرح اسکول کی نگرانی کروں گا اگر وہ مجھے دکھائی دیا تو میں اس کا نشانہ لے لوں گا ٹھیک ہے لیکن احتیاط سے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں دینو بابا کچھ بھی ہو اب میں ایسا کر کے رہوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر کچھ غلط ہو گیا تو پھر میں حالات کو سنبھال لوں گا یہ بات کرنے کے بعد ہم دونوں اٹھ کر چلے گئے لیکن کئی دن تک ہمیں سکول کے آس پاس کچھ دکھائی نہیں دیا اب مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ یقیناً کوئی چور ڈاکو ہی ہوگا کیونکہ دوبارہ ہمارے علاقے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں بیتا تھا اس کا مطلب تھا کہ جو کوئی بھی ہے وہ اس شہر میں رہتا ہے شروع کر دی شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتا لیکن وہ رات کو کہیں بھی مجھے دکھائی نہیں دیتا حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نہ کسی آس پاس کے علاقے میں صبح اٹھ کر مرنے کی خبریں مل جاتی جبکہ ڈریکولا کا نام و نشان نہیں تھا اب میں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا میرا خیال تھا کہ ڈریکولا کوئی جن بھوت ہے لیکن ایسا نہیں تھا اگر جن بھوت ہوتا تو مجھے کیوں دکھائی دیتا وہ یا تو کوئی جنگلی درندہ تھا یا پھر کوئی انسان تھا کیونکہ آج تک جتنی امواد ہوئی تھی اس نے کسی کا گوش نہیں کھایا تھا صرف خون پیا تھا اس بات کا پتہ لگانے کی گھر سے میرے ایک ساتھی نے چلا شروع کر رکھا تھا تاکہ اس کا چہرہ دکھا جا سکے کئی بار ہم نے اسے دیکھا لیکن وہ بچ نکلتا اس قدر تیزی سے بھاگ جاتا کہ ہم اسے پکڑ نہ پاتے لیکن پھر ہم نے ایک پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم اسے مار کر دم لیں گے شہر میں ہونے والے واقعات سے ہر کوئی پریشان تھا لیکن کوئی بھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا دینوں بابا بھی پریشان تھے اس صورتحال میں ہم دونوں کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے ڈریکولا کی تلاش کے لیے ہم روزانہ گھروں سے نکلتے لیکن وہ ہمیں کہیں دکھائی نہ دیتا اسی طرح ایک رات معمول کے مطابق ہم باتیں کرتے کرتے دور نکل گئے ویرانہ کافی دور تھا لیکن ہمارے پاس وقت بہت زیادہ تھا پورا دن پڑا ہوا تھا دو گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد ہم اس ویرانے تک جا پہنچے یہاں کوئی جنگلی درندہ تو نہ تھا البتہ حشرات الارض کی بھرمار تھی ایک چکے جھاڑیوں میں ہمیں سرسراہٹ کی آوازیں سنائی دیں اس آواز نے ہمیں چوکنہ کر دیا ہم اسے دور رہ کر دیکھنا چاہتے تھے میری بات سنتے ہی دینو بابا پیچھے ہٹنے لگا اس سے کچھ فاصلے پر ہم لوگ ایک درخ کے قریب جا کر کھڑے ہوئے میں نے کہا دینو بابا ہمیں کچھ پتھر اپنے پاس رکھ لینے چاہیے اور اس درخ پر چڑھ کر پتھر ان چھاڑیوں میں پھینکتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم لوگ جس کا تاقب کر رہے ہیں یہ وہی ہے یا کوئی اور پھر ہم نے کئی پتھر جمع کر لیے جو دینو بابا نے اپنی چادر میں ڈال لیے ہم دونوں درخ پر چڑھ گئے جھاڑیوں میں سرسراہت بدستور جاری تھی اس درندے کو دیکھنے کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا میں نے ایک زوردار پتھر جھاڑیوں کی طرف پھینک دیا میرا نشانہ قدرتی اس پر جا لگا اس کی آواز گونجی یہ آواز انسانی نہ تھی بلکہ حیوانی تھی تب وہ جھاڑیاں حرکت میں آئیں اور ایک سیاہ تیز ریچ تیزی سے بھاگتا ہوا جھاڑیوں سے نکل کر دوسری طرف بھاگ نکلا اف خدایا اسے دیکھ کر میں کام گیا یہ بہت ہی خطرناک درندہ تھا دینو بابا دینو بابا تمہیں نشاندہی مل گئی ہے میں ابھی شہر جا کر سب کو بتاتا ہوں میری باتوں سے وہ مسکرہ دیا اور بولا میرا شک بالکل ٹھیک ہے یہی درندہ ہے جو میں نے رات کو دیکھا تھا پورا یقین ہو گیا ہے کہ انسانی خون پینے والا یہی ریچ ہے دینو بابا کھلاش بھی یقیناً ان جھاڑیوں میں ہوگی جو آپ نے اس کے کاندھے پر رات کو دیکھی تھی ہاں ہوگی لیکن ہمیں خطرہ مول نہیں لینا چاہیے ہو سکتا ہے اس کا کوئی ساتھی یہاں موجود ہو ہمیں سب سے پہلے شہر جانا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلیں دینو بابا نے اپنا خیال ظاہر کیا جو مجھے اچھا لگا میں درخ سے نیچے اترنے لگا ہم لوگ دیسی سے شہر جا پہنچے وہاں جا کر ہم نے سب کو بتایا کہ درندہ کا پتہ چل گیا ہے وہ ایک خونخوار ریچ ہے اور ویرانے میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے اگر وہ ہمارے ہاتھوں بچ گیا تو ہم ایک ایک کر کے اس کے ہاتھوں مر جائیں گے یہ خبر پورے شہر میں گونچنے لگی گاڑیاں ہم سے قبل وہاں جا پہنچیں ویرانے کو پولیس اہلکار نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہم نے انہیں تمام تفصیل بتا دی اور وہ جگہ بھی دکھا دی پولیس اہلکار جوا مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر کونے تک جا پہنچے ایک جگہ اس خونخوار ریچ کے آثار دکھائے دئیے بس آثار ملتے ہی ہر طرف گولیاں چلنے لگیں جو دھیرے دھیرے خاموش ہو گئیں سات ماہ سے شہر میں جو بحشت اور خواف پھیلا ہوا تھا آج اس سے چھٹکارہ مل گیا تھا ریچ کی مدہ لاش کو باہر نکال لیا گیا لوگوں نے اس کی موت پر جشن منایا پولیس والوں نے اس ریچ کی لاش گاڑی میں رکھ لی جسے شہر لے جایا گیا پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ انسانی خون کرنے والا کوئی ڈریکولا نہیں بلکہ ایک ریچ تھا آج شہر بھر کے لوگ سکون کی نیند سوئے تھے میں سمجھتا تھا کہ درندے بھی کبھی کبھی انسان کے دشمن بن جاتے ہیں چند دن گزرے کہ لوگ اس خونی کھیل کو بھولنے لگے تب ہی ایک دن دینو بابا میرے گھر آ گیا میں گہری اور میٹھی نیند سو رہا تھا کہ دروازہ بار بار سور سور سے کھٹکایا گیا کون میں نے تیزی سے بیدار ہوتے ہوئے کہا سعید بیٹا دروازہ کھلو دینو بابا کی آواز ڈری ہوئی تھی ان کا چہرہ مجھایا ہوا تھا بیٹا خیریت نہیں ہے انہوں نے گرسی پر بیٹھتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا شہر میں قتل ہوا ہے اور مرنے والے کی لاش ویسی ہی ہے جیسے اسے کسی ڈریکولا نے مارا ہے یہ سن کر میں تو خوف سے اچھر پڑا ہم نے تو اسی ریچ کو درندہ سمجھ لیا تھا لیکن وہ ریچ درندہ نہیں تھا بلکہ درندہ کوئی اور تھا ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم اپنے نمیشن میں کامیاب ہو گئے لیکن یہ سب ہوگا ہم نے سوچا نہیں تھا خیر میں دینو بابا کے ساتھ شہر چلنے کو راضی ہو گیا چلتے چلتے میں نے اپنے دوست کاشف کو بھی ساتھ لیا ہم لوگ پندرہ سال کے بعد ملے تھے میں نے اسے بہت کچھ پوچھنا تھا لیکن ابھی پوچھنے کا فق نہیں تھا میں نے دینو بابا کو بتایا کہ یہ میرے بچپن کا دوست ہے میرے دوست کا نام کاشف تھا میں نے دیکھا کاشف دینو بابا کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا ساتھ اس شخص سے تمہاری کب سے دوستی ہے تقریباً دس سال سے میں نے بتایا تو کہنے لگا مجھے تو یہ شخص پرسرار قسم کا دکھائی دیتا ہے میں نے اس کی بات پر ہس کر کہا ارے بھئی یہ بڑا ہی سچار مخلص ہے دوستی کرنے کے بعد ہی اس کی حقیقت پتا چلتی ہے کہ ایک ندر انسان ہے لڑنا جانتا ہے اور دوستوں پر مرنا بھی جانتا ہے میں نے کاشف کی بات پر دھیان نہیں دیا لیکن پھر رفتہ رفتہ مجھے اس کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے اب اپنے دینو بابا پر بھی شک ہونے لگا تھا بلکہ زندگی میں پہلی مرتبہ دینو بابا سے در لگنے لگا تھا حالکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا لیکن کاشف کی نشاندہی پر میں نے محسوس کیا کہ واقعی دینو بابا کی مسکراہت برے پرسرار سی ہے ہم لوگوں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ دینو بابا کے گھر پر چھاپا مارا جائے میں نے یہ بات تیہ کرنے کے بعد ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں بیٹھ گیا وہاں گلی دونوں طرف سے ہمارے سامنے تھی وہ جدرب سے بھی نکلتا ہمارا نشانہ بن سکتا تھا لیکن شاید وہ ہمارے ارادوں کو پہلے سے ہی جان چکا تھا وہ دیکھ چکا تھا کہ ہم دونوں اس کی نگرانی کر رہے تھے دو کھنٹے مسلسل ہم اسی جگہ بیٹھے رہے میں نے کہا کاشف وہ یہاں نہیں ہے کہیں نکل گیا ہے کاشف کہنے لگا کہ وہ یہی ہے صبح ہو گئی لیکن دینو بابا گھر سے نہ نکلا ہم نے بھی پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک ہم دینو بابا کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ لیتے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے صبح ہوئی تو کاشف بولا ہم اس کے گھر چلتے ہیں تم دیکھ لینا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہوگا میں نے اس کی ہاں میں حامل آئی اور اس کے گھر جا کر دروازہ کھٹ گیا پر دینو بابا کی آواز سنائے نہیں دی میں نے دیوار پھلان کر اندر جا کر دیکھا اس کا سارا گھر خالی تھا یکتم ہمیں دروازہ کھلنے کی آواز سنائے دی ہم ڈر گئے ہم دینو بابا کے سٹور روم میں چلے گئے جہاں پر اس نے آگ جڑانے والی لکڑیاں رکھی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد دینو بابا اپنے کمرے میں داخل ہوا اس کا رنگ ہمیں دیکھ کر یکتم اڑ گیا آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ دینو رات کو گھر سے غائب تھا اور میں نے اسے پکڑا تھا سو مجھے اس پر شک ہو رہا تھا خیر میں نے دینو بابا سے اس بات کا اظہار نہ کیا میں نے کہا ہم رات کو دوبارہ ملیں گے چلتے چلتے ہم لوگ اس کے گھر سے باہر آ گئے اب مجھے لگ رہا تھا کہ دینو بابا واقعی ایک مشکوق انسان ہے لیکن ابھی تک میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا اس کی آنکھوں کی وحشت اور اس کے انداز اگرچہ پرسرار تھے لیکن اسے دیکھ کر کسی قسم کی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی خیر میں گھر آ کر اپنے بستر پر میٹھی نیند سو گیا کب سویا مجھے یاد نہیں اس وقت اٹھا جب مجھے اپنے قریب کسی کی سانسو کی آوازیں سنائی دیں یہ دینو بابا تھا عجیب سے انداز میں مجھے گھور رہا تھا دینو بابا تم مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ مسکرا دیا ہاں سوچا تم سے کچھ باتیں کرلوں مجھے نہ جانے کیوں دینو بابا سے خوف آ رہا تھا مجھے اس وقت وہ درندہ لگ رہا تھا اس کا انداز ہی ایسا تھا ساد اس نے عجیب سے انداز میں کہا تم نے میری حقیقت جان لی ہے تمہارا زندہ رہنا میرے لئے خطرہ ہے کیا کہا میں کام کیا تب ہی وہ یک دم چھپٹا اور مجھے گدن سے پکڑ لیا تم جاننا چاہتے تھے نا کہ ڈریکولا کون ہے ہاں میں ہی ہوں ڈریکولا مجھے پہلے روز سے ایک ظالم نے انسانی خون پلایا تھا میں اسے دوست سمجھتا رہا لیکن وہ ایک درندہ تھا ہر راز مجھے اپنے پاس بلاتا اور انسانی خون کا پیالہ پلاتا ایک رات میں نے اسے مار دیا اس کا خون پی لیا آج تک میں ایسا ہی کر رہا ہوں انسانی خون نہ پیوں تو مرنے والا ہو جاتا ہوں تیرے دوست نے مجھے دیکھ لیا تھا جب میں نے اس کے بھائی کو مارا تھا میں نے تیرے دوست کو ماننے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہوشیار آدمی تھا میرے ہاتھوں بچ گیا اب تیری باری ہے یہ کہہ کر دینو بابا نے میری گدن دبانا شروع کر دی میری تو جان حلق میں آ گئی پھر این وقت پر اس سے پہلے کہ وہ میری جان لے لیتا کاشف کمرے میں داخل ہوا کاشف نے مجھے دینو بابا سے بڑی مشکل سے چھڑایا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا پھر یہ بات پورے علاقے کے ساتھ شہر شہر میں پھیلنے لگی کہ ڈریکولا کا پتہ چل گیا ہے وہ ایک انسان ہے جو انسانوں کے درمیان رہ کر ان کا خون پیتا ہے اس کی اصلیت سامنے آنے پر سب لوگ خوفصدا ہو گئے پولیس نے جگہ جگہ گھروں کی تلاشی لی لیکن دینو بابا کو ڈھونا آسان نہیں تھا لیکن پھر ہماری نشاندہ ہی پر پولیس نے ایسی ایسی جگہوں پر چھاپے مارے جہاں پر دینو بابا مختلف وقت میں موجود ہوتا تھا میں اس کے ہر ایک راز سے واقف تھا پولیس کے مقابلوں کے بعد آخر کار ایک دن وہ اپنی جان سے ہار گیا کیونکہ اس نے انسانوں کا خون پیا تھا اسے مانا اتنا آسان تو نہ تھا لیکن اگر انسان حمد کرے تو کیا نہیں ہو سکتا آج ہمارے شہر میں سکون ہے اور ہم لوگ بھی اس بات پر فقر کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے پورے شہر کو تحافظ کا ایک احساس ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے